سورت مجادرہ یہاں پہ ایک موٹ کر لیجئے کہ اگر مصبحات کی ترتیب اس طرح ہے ایک مصبحات میں سے عمر مصبحات سورہ حدیث پھر ایک ہے بغیر مصبح تشبیع کی پھر ایک سورت آئے گی پھر مصبحات میں سے سورہ حشر پھر ممتہنہ آ جائے گی بغیر تسبیق پھر ان دس سورتوں کے اندر جو اہم ترین جوڑا ہے مرکز ان کا وہ سورہ صف اور سورہ جمعہ دونوں مصبحات سے شروع ہوں گی پھر ایک خالی پھر مصبحات میں سے تغابل پھر دونوں ایک جوڑا ہے جو بغیر مصبحات کے ہیں سورہ طلاق اور سورہ تحریم مرکز کیا ہے ان کا دس میں سے چار ادھر چار ادھر درمیان میں سورہ صف سورہ جمعہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اب اس کا اصل مضمون کیا ہے وہ پہلے سمجھ دیجئے پھر ہم شروع کرتے ہیں اس میں شروع میں تو ایک زمنی طور پر سمجھئے معاشرتی معاملات میں سے آئیلی قوانین میں سے ایک خاص بات ہے جس کے لیے یہاں چار آیتیں غالباً آئی ہیں اس کے بعد جو سورہ حدید کا مرتضی مضمون تھا اللہ کا دیا ہوا نظام عدل و قسط قائم کرنا اب ظاہر بات ہے کہ اس کی جند و جہد کے لیے ایک حضب اللہ درکار ہے ایک آدمی تو یہ کام نہیں کر سکتا ایک آدمی کر سکتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ حسرت کیوں تعلیح ہوتی ہے جب پوری قوم نے جواب دے دیا تھا ایک نہیں چار تھے وہ حضرت ابو صاحبی تھے حضرت حارون بھی تھے یاد ہے یا نہیں پھر دو اور تھے پھر ان کے یوشا ابن نور بھی تھے اور کالب بل یفنہ بھی تھے چار تھے لیکن چار سے تو نہیں ہوتا جماعت چاہیے نظام کو بدلنے کے لیے باطل کے جڑ کو خیڑنے کے لیے وہ جماعت جو ہے حضب اللہ کہلاتی ہے لیکن ظاہر بات ہے شیطان بھی بیٹھا نہیں رہے گا it is not going to take it lying down ٹھیک ہے آپ کو واقعور دے دے گا جائیے جی آپ چلا اپنا دینے حقائق کر دیجئے شیطان اور شیطان کا لاورشکر اس کے چیلے چھانٹے اس کے ایجنٹ وہ ہیں حضب الشیطان اس سورہ مبارکہ میں اب حضب اللہ اور حضب الشیطان کا تقابل آئے گا اور حضب اللہ کے کارکنوں کو کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں کہ یہ شیطان تمہارے اندر بھی رکھنے پیدا کرنا چاہتا ہے کس طریقے سے اس کو رکھو جیسے سورہ حجرات میں ہم نے دیکھا تمسکر ایک دوسرے کا نہ کرو ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو سوئے زم سے کام نہ لو وہ مجیاد ہے کسی کے نام چڑھانے والے نہ رکھ لو وہ ساری ہدایات ہیں کسی افواہ کے اوپر فوراً اقدام نہ کر لو اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تحقیق کرو بھی کوئی اقدام کرو یہ ساری ہدایت کس لیے آج دو مسلمان لڑ پڑے تو صلح کراؤ تاکہ وہ حضب اللہ مضبوط رہے مستحقم رہے یہ نیکی کی قوت ہے نیکی کی طاقت ہے یہ طاقت مضبوط ہوگی تو نیکی کے لیے امکان ہوگا کہ اس کا غلبہ ہو اور وہ قوت جو ہے نیکی کی حامل قوت وہ اگر کمزور ہوگئی تو پھر جو باطل ہے وہ ڈنکا بجائے گا یہ ہے اس طورہ مبارکہ کا مضبوط پہلے آگے ہاں ایک معاملہ خاندانی آئلی قوانین میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول اللہ تجاد لگا فی زوجہا یہ زہاد ایک کہلاتا ہے شریعت کی روح سے اور عرب میں یہ رواج تھا ایک تو طلاق ہوتی ہے شوہر نے بیوی کو طلاق دی اب طلاق کی مختلف قسمیں ہوگی وہاں ہم بھی پڑھ چکے ہیں کون کون سے قسمیں ہیں طلاق رجعی ہے طلاق باعین ہے طلاق مغلص ہے وغیرہ وغیرہ ایک اور ان کی ہاں اس کے پیردو دو اچھی تھی بالکل بہت غصے میں آیا شوہر کہ یہ تم تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو بس ختم اب قیامت تک وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتی وہ اس کے لیے حلالہ بھی کوئی نہیں طلاق مغلص کے لیے تو پھر بھی کوئی حلالہ ہے اس کے لیے حلالہ بھی نہیں تھا یا کہہ دیا ماں کے پیش کی طرح ہو ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشبیر دی اب تو تم میری لیے تو میری ماں کے فلا چیز کی طرح ہو گویا کہ اب میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ سکتا مستقل جداری ہو گئی اس کو ظہار کہتے ہیں یہ واقعہ پیش آگئے ہیں صحابہ میں سے ایک صاحب تھے عوث ابن ثابت انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت سال عباد کے ساتھ ظہار کیا بچے تھے چھوٹے چھوٹے وہ آئی روتی پیرتی حضور کے پاس کہ حضور یہ کر دیا عوث نے میں کیا کروں گی یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ رول جائے گی حضور نے کہا میرے پاس تو کوئی قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا ہے میں کیا بتاؤ تو جب تک کہ قرآن کی طرف سے وہی نہ آئے میں کچھ نہیں بتا سکتا وہ چیخ رہی ہے وہ دور سوچی ہے تو صحیح میں کروں کیا کہاں جاؤں بچوں کو لے کر کہاں جاؤں میں یہ خلاق ہو جائیں گے بچے اور پھر کبھی کہے اے اللہ بھیج اللہی سے کوئی میرے لئے راستہ بھیج اس کیفیت میں پھر یہ وحی نازل ہوئی قد سمع اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجہا اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو اے نبی آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں اور اسی میں وہ اللہ سے فریاد بھی کر رہی ہے کہ اللہ میرے لئے راستہ پیدا کر واللہ یسمعو تحاورا کما اور اللہ سن رہا تھا اے نبی آپ کے اور اس کے مابین جو گفتگو ہو رہی تھی جو کنورسیشن ہو رہی تھی واللہ یسمعو تحاورا کما ان اللہ سمیعو بصیر اللہ سمیع ہے سب کچھ سننے والا بصیر ہے سب کچھ دیکھنے والا لہٰذا اب اس خولہ بنت سالبہ کی اس فریاد پر اللہ تعالی کی تقصیل رحمت کا دریہ جو اس میں آیا مستقل قانون کی حصیت سے قانون شریعت میں یہ چیز شابل کر دی گئی اے مسلمانوں تم سے جو لوگ اپنی بیویوں کو اپنی ماں کہہ بیٹھیں ماہنہ امہاتیں وہ ان کی ماںیں تو نہیں من جاتی کہہ جنے سے جیسے کسی کو بیٹا کہنے سے بیٹا تو نہیں من جائے گا وہ مو بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں اسی طرح یہ ماں کہہ دینا اسے کوئی معنی نہیں این امہاتہم اللہ اللہ ولدنہوں کہ ماںیں تو وہی ہیں جنوں نے انہوں نے جنا ہے وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُلْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَلْزُّورًا یقیناً جو بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹی ہے اب بہت ناپسندی جاں بات ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَعْفُوَ وَالْغَفُورِ اللہ تعالیٰ عفور ہے معاف فرمانے والا ہے وفور ہے بسنے والا ہے چونکہ ابھی تک یہ روایت تھا چل رہا تھا لہذا اگر عوض سے یہ بات ہو گئی ہے تو اللہ معاف کرے گا انہیں اور جسے بھی ہوئی ہے اس وقت اللہ معاف کرے گا لیکن اب جو ہے قانون آ رہا ہے وَاللَّذِينَ يُزَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ سُمَا يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں سے یا اپنی ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشویر دے بیٹھیں اور پھر وہ لوٹنا چاہیں اعادہ کرنا چاہیں لے ماں قالو جس بات کو انہوں نے کہا تھا اس سے واپس آنا چاہیں فَتَحْرِيرُ وَلَقَبَتِ مِن قَبْلِ اِنْ يَتَمَاسَا تو اے غلام کو آزاد کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مس کریں زَالِكُمْ تُوَذُونَ بِهِ گوئے کہ کفارہ بتا دی ہے اللہ تعالی اس کا کفارہ ادا کرو اور بس بات ختم زَالِكُمْ تُوَذُونَ بِهِ یہی ہے جس کا کہ تمہیں وَاسْ کہا جا رہا ہے نصیحت کی جا رہی ہے ہدایت دی جا رہی ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوا لَخَبِيرُ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے فَمَلَّمْ لَجِدْ تو جو کوئی نہ پائے کوئی غریب آدمی ہے جس سے کہ یہ حرکت ہو گئی ہے اور وہ ایک اس کے پاس کوئی غلام نہیں ہے اب غلام خریدے پھر آداد کرے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے فَمَلَّمْ يَدِدْ فَسِيَابُ شَهْرَيْنِ مُتَطَابِعِنِ مِنْ قَبْلِ يَتَمَاسَا جس کے پاس نہ ہو یہ اتنی مقدر تو وہ دو مہینوں کے روزے رکھے متواتر لگاتار اس سے پہلے کہ وہ آپس میں دوسرے کو چھوئیں اب یہ بھی بہت سخت سزا ہے دو مہینے کے روزے متواتر بیچ میں کوئی چھوٹے نہ فَمَلَّمْ يَسْتَتَ اعزابی ہو سکتا ہے کسی میں اتنی حمت نہ ہو کوئی اتنا ضعیف ہے کوئی بیمار ہے کسی کو ڈائیبیٹیز ہے کچھ اور ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتا فَمَلَّمْ يَسْتَتَ فَاِتْرَامُ سِتِّنَ مِسْكِينَ تو ساتھ مِسْكِينوں کو کھانا کی لانا ایک روز کی روزی جو ہے اور وہ ہو بھی مِنْ اَوْسَتِ مَا تُتْعِبُونَ اَحْلِيكُمْ وہ کھانا ہو گئی تم اپنے اہل و ایال کو کھلاتے ہو وہ عوصت کھانا ذَلِقَ لَتُومِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ اس لیے ہے تاکہ تم یقین کرو اللہ پر اس کے رسول پر میں کافی عرصے تک کافی تلاش بھی میں نے کیا کہ اس کا مفہوم کیا ہے یہ تمہیں دیا جارا تاکہ تم ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر کیا مطلب ہوا بات سمجھ میں آگئی ہے واقعی ہے کہ جب کوئی شخص کفارہ ادا کرتے ہوئے یہ سختی جھیلتا ہے اس خیال کے ساتھ کہ اللہ کا قانون ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یقین مڑے گا مشقت کر رہا ہے جیسے کہ ایمان سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے عمل صالح سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے یہی بات سورہ حجرات میں ہم دیکھائے تھے ایمان کے راستے پر اللہ تمہیں لے آیا ہے اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو ایمان تنبی پہنچ جاؤ گے اور یہ اللہ کا بڑا احسان مانو تو فرمایا اس لیے یہ تاکہ تم ایمان پوری طرح تمہارے اندر ایمان اور راست ہو جائے اللہ پر اور اس کے رسول پر وطلقہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لیے بہت درزناک عذاب ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قُبْتُكَ بَا قُبْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابٌ مُحِينٌ صدق اللہ العظیم جیسا کہ بحث کر چکا ہوں سورہ حدیب میں اللہ تعالیٰ کے لائد دیئے ہوئے نظام عدل قسط کے قیام کو انبیاء کرام کی بیست کتابوں کے نزول اور جو میزان اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کا مقصد قرار دیا گیا ظاہر بات ہے کہ اس نظام عدل قسط کو قائم کرنے کے لئے ایک جد و جہود ایک سر ہی کرنی پڑے گی اور اس میں یقیدا رکاون ڈالی جائے گی ان لوگوں کی طرف سے کہ جو ایک غیر عادلانہ نظام میں مفادات اٹھا رہے ہیں جن کو کہ کچھ پریبلیجز حاصل ہوں بس انفرض کیجئے کسی معاشرے کے اندر سیاسی رپریشن ہے جبر ہے ظاہر بات ہے وہ ڈکٹیٹر ہیں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دوسرے لوگوں کو دبایا ہوا ہے وہ کبھی پسند نہیں کریں گے کہ لوگوں کو ان کے حقوق مل جائے یا کسی معاشرے کے اندر زیادہ نمائیہ چیز جو ہے وہ معاشی استحصال ہے ایکنومک ایسپلائٹیشن ہے نتریہ کیا ہوگا کہ ایک طبقہ ہوگا غربہ کا حیو نوٹس کا ایک ہوگا حیوز کا وہ حیوز والے جو ہیں کبھی نہیں چاہیں گے کہ نظام بدلے وہ ریزسٹ کریں گے توتھن نیل لہذا ایک کشاکش ایک تصادم ناگذیر ہے اس تصادم کے لیے دو گروہ نمائیہ ہوتے چلے جائیں گے ایک جو اللہ کے دین کے پر ایمان رکھنے والے اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے وقت کر دیا ہو کہ اللہ کے دین کو نافذ کریں دوسرے وہ کہ جہوز کی مخالفت کریں گے اب ان دونوں کی کشاکش اور دونوں کے لیے علیدہ علیدہ عنوان ہیں جو تجویز کیے جا رہے ہیں سورہ مجادلہ میں ارشاد ہوا اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ یحاد دور یہ بھی حدید سے ہی بنا ہے محاددہ باب مفعلہ جیسے جہوز سے مجاہدہ تو محاددہ مقاتلہ باب مفعلہ یعنی سخت مخالفت پوری طاقت کے ساتھ مخالفت یقیناً وہ لوگ جو پوری قوت کے ساتھ مخالفت کرنے پر ٹل گئے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ظاہر بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مراد اللہ کا دین ہے اللہ تعالیٰ کی ایک تکوینی حکومت تو پوری دنیا میں ویسے ہی قائم ہیں اللہ کی کوئی کیا مخالفت کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبھی ذاتی پرخواست کسی کو کچھ نہیں تھی کوئی ذاتی چپ کلش نہیں تھی جیسا کہ سورہ نام میں ہم نے پڑھا ہے وَلَاكِنَّ ذُوَالِمِينَ بِعَایَاكِ الْاَحِيَجْحَدُونَ یہ تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں اے نبی جنگ آپ سے نہیں ہے ان کی وہ تو ہمارے دین سے ہے تو یعنی وہ لوگ کے جو پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں مخالفت کر رہے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کی یعنی اس کے دین کی اور اس کے دین کے قیام کی دین بھی اگر رکھا رہے کتابوں میں لکھا ہوا اور مزید پی ایش ڈیز اس پہ آپ کرتے رہیے کتاب میں لکھتے رہیے تو انہیں کوئی اتراز نہیں لیکن جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ دین کے قائم کرنا ہے تو یہ ہے بات کہ جو بہرحال تھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کی جا سکتے وہ خار ہو گئے تباہ ہو گئے جس طریقے سے کہ ان سے پہلے کے لوگ تباہ ہوئے تھے یعنی یہ کہ جیسے قوم فرعون تباہ ہوئی قوم نوح تباہ ہوئی قوم ہوت تباہ ہوئی جس نے بھی مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی ان کا جو انجام ہوا وہ تمہیں معلوم ہے وَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَيَّنَاتٍ اور ہم اتارفکے ہیں روشن آیات یعنی مکی صورتوں میں یہ سارے واقعات آ چکے ہیں بڑی بڑی قوم ہیں جو تم سے کہیں بڑھ کر اے قریش اور اے عرب کی مشرقوں تم سے کہیں بڑھ کر زیادہ طاقتور تھے ان کو ہم نے حلاق کیا وَلِي الْكَاثِرِينَ عَذَابٌ مُحِيم یہ تو دنیاوی عذاب تھا جو ان پر آیا ابھی ان کے لیے عذاب محیم جو ہے ذلت والا عذاب آخرت کے لدر ہے جس دن کے اللہ تعالی ان سب کو اٹھائے گا بار سے بعد الموت اور پھر انہیں جتلا دے گا جو انہوں نے عمل کیے تھے احصاہ اللہ ونسوح اللہ نے تو ان کو محفوظ رکھا ہوا تھا ان کا ریکارڈ تھا ایک ایک عمل ان کا جو ہے وہاں پر موجود تھا ونسوح وہ بھول بھی چکے تھے کہ انہوں نے کیا کیا زیادتیاں کی ہیں کیا کیا حرام خوریاں کی ہیں وہ تو بھول چکے تھے واللہ وعلا کل شہین شہید اور اللہ تعالی تو ہر چیز پر گواہ ہے خود نگران ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی تو جانتا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں نہیں ہوتے کبھی بھی تین آدمی سرگوشیاں کرتے ہوئے مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے جماعتی زندگی میں ایک بہا فتنہ پیدا ہو جاتا ہے کہ گروب بندی ہو جائے اور پھر وہ گروب خفیہ جو ہیں چیمہ گوئیاں شروع کر دیں ایک جماعت ہے اس جماعت میں ظاہر بات ہے اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے لیکن اختلاف رائے کے لیے جو فورم ہے جہاں اختلاف رائے کا اظہار ہونا چاہیے وہاں اختلاف کیا جا اس کے قوائد و ذوابت کو ملہوز رکھتے ہوئے اس کی بجائے پرونٹڈ ذہنیت جو ہوتی ہے تقریبی ذہنیت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ایک ادیدہ سے لابی بنا کر اور اپنے ہی مشورے کر رہے ہیں گفتگوے کر رہے ہیں تاکہ اپنے خیال میں تو اور پختہ سے پختہ ہوتے چلے جائیں اگر عام ڈائی لاغ ہو تو اس میں تو پورا موقع ہوتا ہے کہ آج آپ کو کوئی خیال آیا ہے لیکن کل آپ کو اس کی غلطی آپ پر واضح ہو جائے اور جو دوسرا خیال ہے آپ اس کے قائل ہو جائے کہ نہیں وہ بات واقعی میری سوچ میں نہیں آئی تھی آپ سمجھ میں آگئی ہے لیکن اگر اس کی بجائے اوپن ڈائی لاغ کی بجائے اگر یہ خفیہ سر گوشن شروع ہو جائے تو یہ گویا کہ پھر اس جماعت کے لیے یہ ایک بہت بڑا یوں سمجھئے کہ سم میں قاتل ہے زہر ہے محلق زہر ہے تو اس کا ذکر ہو رہا ہے جب کئی علیدگی میں اور خفیہ مشورے کرتے ہیں تین افراد اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے چوتھا نہیں ہوتے کوئی پانچ مگر یہ کہ ہوتا ہے اللہ چھٹا ادنا کیا ہوگا دو ہوں گے سلاسہ سے نیچے تو ان کے ساتھ تیسرا اللہ ہے ولا اکثرا اس سے زائد ہو تب ہی اگر وہ خفیہ بیٹنس ہو رہی ہیں خفیہ سرگوشن شروع ہو رہی ہیں تو اللہ تو ان کے ساتھ ہے یہ وہی الفاغ آگا ہے جو سورہ حدیث میں بھی آئیت ہے ہوا مآکم اینما کنتم اللہ ہوا مآہم اینما کانو وہ تو موجود ہوتا ہے ان کے ساتھ جہاں کہیں بھی ہوں سمہ بے ما عملو پھر ان کو بتا دے گا جتلا دے گا جو کچھ کے انہوں نے عمل کیا تھا قیامت کے دن ان اللہ بکل شاید علیم یقین اللہ ہر چیز کا علیم لکھتا ہے اَلَمْتَلَا اِلَلَّذِينَ نُّهُوا مِنْ نَجْوَا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ جنہیں منع کیا گیا تھا نجوہ سے یہ آیت جو ہے سورہ نسا میں آ چکی ہے آیت نمبر ایک سو چودہ لَا خَيْرَ فِي كَسِيرٍ مِّنْ نَجْوَاہُمْ اب اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ سورہ مجادلہ اس کے بعد نادل ہو رہی ہے اس لیے کہ اس کے بارے میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو منع کیا گیا تھا نجوہ سے سُمَّا يَعُودُونَ نَمَانُهُوا نَهُوا پھر بھی وہ اعادہ کر رہے ہیں دوبارہ اسی شہر کا اتقاب کر رہے ہیں جسے وہ روکے گئے تھے یہ منافقین تھے کہ جو سرگوشیاں کرتے تھے علیدہ جا کر باتیں کرتے تھے سکیمیں بناتے تھے کبھی وہ جن کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات تھے یہود میں سے ان کے پاس جاتے تھے کبھی آپس میں میٹنگیں کرتے تھے وَيَتَنَا جَوْنَا بِالْعِسْمِ وَالْعُدْبَانِ وَمَاسِيَةِ الرَّسُولِ اور وہ جو سرگوشیاں کرتے ہیں وہ گناہ کے بات کی کرتے ہیں زیادتیوں کی کرتے ہیں اور رسول کی معصیت رسول کی نافرمانی یہ سورہ نساء جب ہم پہن رہے تھے تو میں نے آپ سرس کیا تھا یاد ہوگا کہ منافقین پر میں بہت شاغ گزرتا تھا کہ ہم رسول کی اطاعت کریں ہم اللہ کو مانیں گے اللہ کی کتاب میں جو بات آ جائے گی اس پر عمل کریں گے لیکن یہ کیا ضروری ہے یہ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہے پھر ہم سورہ قطاع میں دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے از خود ایک مہم جوئی شروع کرنی ہے کیا ضرورت تھی یہ چھیل تھا کیوں کی قریش کے ساتھ کیوں جنگوں کا سلسرہ شروع کیا جس کے لیے کہ یہ مسئیبت جو ہے بڑھتی چلی گئی لہذا ان کے اوپر جو شاہ گزر رہا تھا وہ تھا رسول کی اطاعت ومعصیت الرسول رسول کی نا فرمانی وَإِذَا جَاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمَعْدَبْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهِ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو دعا وہ دیتے ہیں جو اللہ نے آپ کو نہیں دی ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نسائی میں یہ مضمون آیا تھا تَحِيَّ عربوں کے ہاں سب سے بڑی دعا یہ تھی کہ حَيَّاكَ اللَّهِ حیاتی ہوئے اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی دواز کرے تمیل کرے اچھی زندگی دے تو یہ اس طرح کی بات ہے لیکن وہ جب آتے تھے اس کے بعد اسلام میں اب جو کریٹنز ہیں وہ السلام علیکم لیکن وہ جب آتے تھے تو السلام علیکم اسلام علیکم اسلام کے معنی موت ہے اے نبی آپ پر موت پڑے اے مسلمانوں تم پر موت پڑے لہذا وَإِذَا جَاؤُكَ حَيَّوْكَ بِمَعْلَمْ يُحِيِّكَ بِهِ اللَّهِ وَيَقُولُ لَا فِي أَلْفُسِحِمْ اب دیکھیں یہ نفسیاتی بات ہے دل ہی دل میں وہ کہتے تھے پھر لَوْ لَا يُعْزِبُ لَلَّهُ بِوَانَ قُولِ اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دے رہا ہمارے اس کہنے پر اس کا کیا مطلب ہے یہ رسول نہیں ہے اگر رسول ہوتے تو ہماری اس گستاخی پر فورا ہماری زبانے کھنے دیتا اللہ تعالیٰ یہ ہے وہ چیز جس سے کہ ہم نے سورہ حدید میں دیکھا تھا کہ پھر وہ تھوڑی بہت پونجی ایمان کی ہوتی ہے وہ بھی برف کی طرح پگھلنی شروع ہو جاتی زائل ہو لی شروع ہو جاتی ایک سرارت کی اجسامو آلے کا یا رسول اللہ کہا پھر اس کے بعد ہمیں پکڑ تو کوئی نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ اپنے رسول کی یہ توہین اور یہ استحضاء کا بھی برداشتہ کرتا حس مہم جہنم ان کے لیے تو اب جہنم ہی کافی ہے موضوع ہے یسلونہا اس میں وہ داخل ہوں گے فبیس المصیر اور بہت برا ٹھکانہ ہے یا اللہ الذین آمنو اذا تنا جیتم اے اہل ایمان جب تمہیں کوئی سرگوشی کرنی ہو علیدہ جا کر بات کرنی ہو فلا تتنا جو بالعسم والعدوان ومعصیت الرسول دیکھو کسی گناہ کے کام کے لیے کوئی مشورہ حرائش کیم بن رہی ہے کہیں کسی بس زیادتی کرنے کے لیے کوئی مشورہ کر رہا ہے وہ خفیہ یا رسول کی مخالفت رسول کے احکام کی نافرمانی کی یہ تمہاری سرگوشی کا موضوع نہیں ہونا چاہیے وَتَنَاجَوْ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى ہاں علیدہ جا کر کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے تو نیکی کی تلقین کرو بھلائی کی تلقین کرو صدقہ و خیرات کی تلقین کرو وَتَقُ اللَّهَ الَّذِي لَيْتَوْشَرُونَ اور دیکھو اس اللہ سے ڈڑھتے رہو اس کا تقوی اختیار کرو جس کی طرف کہ تمہیں لازمت جمع کیا جائے گا اِنَّمَنْ نَجْوَا مِنَ الشَّيْطَانِ یہ نجوہ جو ہے یہ شیطانی عمل ہے یہ شیطان کا کام ہے یہ اس کی تحریک پر اور اسی کی طرف سے اس کے لیے تمہیں موٹیویشن ملتی ہے لَيَحْزُرَ الَّذِي نَعَابَنُوا تاکہ اہلِ ایمان جو ہے وہ رنجیدہ ہو ایک تو یہ کہ یہ ساری ان کی سکیمیں جو ہوتی تھی وہ اسی لیے ہوتی تھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا ظاہر باتیں کو نقصان پہنچے گا وقتی اور عارضی طور پر تو تب بشری کی بنا پر کچھ نہ کچھ رنج اور افسوس تو ہوگا اور ایک اس میں اور بات بھی نفسی آتی یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ نے دیکھا تین چار آدمی اُدھر خسر خسر کر رہے تو خواب خواب آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کوئی بات کر رہے اور اس سے کہ آپ کے طبیعت پر ایک اُلتا اثر ہوتا ہے کبھی کبھی خاص ہوئے ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی طرف کسی نے دیکھ بھی لیا مسکرا کے اور یہ در حقیقت انہیں ستانے کے لیے چڑھانے کے لیے لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اہلِ ایمان جو ہے وہ حضن سے دوچار ہوں دلگیر ہوں دل گرفتہ ہوں وَلَيْسَ بِدَوْرِهِن شَيْنَ حالانکہ یہ شیطان کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا انہیں کچھ بھی اللہ بإذن اللہ مگر اللہ کے ذن سے اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آنی ہے تو آئے گی کوئی روک رہی سکتا لیکن شیطان اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَقْنِ الْمُمِنُورِ اور اہلِ ایمان کو توقل کرنا چاہیے صرف اللہ پر اہلِ ایمان کا توقل اور بھروسہ یہ کچھ نہیں ہوگا ان کے کیے تم اپنا فرض ادا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے یہ بھی ان منافقین کا جز عمل تھا کہ مجالس میں جب حضور کی عام مجلس ہے تو اس میں تین چار آدمی ذرا قریب ہو کر ایک گچھا سبن کر بیٹھے ہوئے اور جو یہ بات ہو رہی ہے حضور فرمائے ساتھ ساتھ کے فقریں بھی چست کرتے جا رہے پھر یہ کہ وہ علیہ گا بیٹھتے ہیں کہ ہمارے فقریں یہ سچے مسلمان نہ سننے کی تب تو پکڑ ہو جائے گی ہماری تو گویا کہ ایک گچھا سا بن کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت قریب قریب ہو کر اپنا ایک علیدہ سالقہ بنا کر تو اس کے لئے اگر ان سے کہا جا کر کھل کر بیٹھو اس طریقے سے یہ جگہ جگہ پر علیدہ گروب بنا کر نہ بیٹھو کھل کر بیٹھو مالو کہ ایک اجلاس ہے ایک اجتماع ہو رہا ہے ففسروں تو تم کھل کر بیٹھا کرو اللہ تعالیٰ تمہا لے کوئی شادگی پیدا کر دے گا بڑی امدانداز ہے نصیت کا وَإِذَا قِلَنْ شُدُو فَنْ شُدُو یَرْفَئِ اللَّهِ لَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو چلے جائے کرو اٹھ جائے کرو یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک میٹنگ ہے مشورہ ہے گفتگو ہوئی ہے کوئی مسئلہ تیہ ہو گیا ہے اب یہ ہمیں اقدام کرنا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے اب یہ کہ جب مزنیس برخواست نہیں وہ بیٹھے ہوئے وہیں پر کچھ ایک گروپ بنا کر اب اس کے اوپر تفسرے ہو رہے ہیں یہ بھی در حقیقت بحیثیت مجموعی جماعت کے اندر ایک سوئے ذن کی صفحلہ پہ جائے کرنے والی شاہ ہے اب جب اجتماع تھا بیٹھے تھے اجتماع سکرمو کہ آپ جائیے جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جائے کرو اٹھ کڑے ہوا کرو اللہ تعالیٰ تم میں سے جو واقعی اہل ایمان ہے ان کے درجات بلند کرے گا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے حقیق علم دیا ہے ان کے درجات بلند کرے گا اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے با خبر ہے اہل ایمان جب تم رسول سے کوئی تنہائی میں بات کرنا چاہو تو ذرا اپنی اس علیجگی کی بات سے پہلے کوئی صدقہ دیا کرو اب اس کا بھی پسمندہ سمجھئے یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آسکتی اگر جماعتی ایک شکل سامنے نہ ہو اور اس میں ایک جد و جہد کی شکل ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ وہ اپنی حضور سے قرب ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی حیثیت کو علیجہ ممیز کرنے کے لیے حضور ذرا مجھے آپ سے علیجگی میں بات کرنی ہے تاکہ لوگ دیکھ لیں یہ کوئی بڑا چودری ہے بڑا اہم آدمی ہے یہ علیجگی میں جا کے بات کر رہا ہے تو بڑا یعنی یہ کہ حضور کو بھی اس پر اعتباد ہے وہ اپنی ایک نمائن حیثیت ظاہر کرنے کے لیے اور جو ہمیں منافق تھے جو عبداللہ ابن عبیق کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب حضور جمعہ کا خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے صف میں ہوتا تھا پہلے کھڑا ہوتا تھا تھا خود اور کہتے ہیں لوگوں دیکھو توجہ سے سنو یہ اللہ کے رسول ہے تاکہ اس کی اپنی حیثیت ظاہر ہو جائے کہ وہ یہاں کا چودری ہے اور وہ تھا مدینہ کا چودری اس لیے کہ خضرج کا سردار تھا اور خضرج بڑا قبیدہ تھا اور تیہ کر چکے تھے اہل مدینہ کہ اسے باقشاہ بنا لیں گے اپنا نظام بنائیں گے چونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا انہیں باہم لڑتے ہوئے عوث اور خضرج کو اب وہ چار ایسے کوئی ایک نظام ہو جائے ہمارا بھی ایک باقشاہ ہو کوئی اور اس کے لیے تاج بن چکا تھا بس تاج پوشی بات نہیں تھی کہ حضور تشریف لے آئے جو بے تاج باقشاہ بن گئے اب اس کے جو باقشاہی کے خواب تھے سارے کے سارے جو ہیں وہ ختم ہو گئے لہذا اس کے اندر دشمنی اول روح سے تھی تو وہ بھی اپنی اس حیثیت کو دائر کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کہتا تھا اسی طرح یہ کہ حضر آجائے تمہار رسول تو اب آپ نے چونکہ مال سے دونے محبت محبت تھی حضور نے کہا کہ پہلے کوئی صدقہ دے کر پھر در آکے حضور سے بات کیا کرو ٹیکس لگا دییا اللہ تعالی نے حضور سے علیدہ گفتگو کا اب وہ تو اس سے پہلوتی کر گئے اور تھا صرف یہی بتانا تھا کہ یہ لوگ جو بہت قریب آج کے حضور سے باتیں کیا کرتے تھے ان کو مال سے اتنی محبت ہے کہ کوئی صدقہ دے کر اور پھر حضور سے علیدہ گفتگو کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہوا ہونے سے حضرت علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ میں واحد شخص تھا جس نے حضور سے تنہائی میں گفتگو کے لیے آپ سے وقت مانگا صدقہ اس کے پیش کیا لیکن اللہ تعالی نے جلد ہی اس حکم کو منسوخ بھی کر دیا یہ حکم بہت جلد ہی منسوخ ہوا ہے یہ تمہارے لئے بہت بہتر بھی ہے اور بہت پاکیزہ بات ہے یہ گنجائش کرتی تھی لیکن دائی باتیں منافقین تو قریب نہیں تھے متمول لوگ تھے مرفع الحال لوگ تھے اس کے بعد فرمایا اَشْفَقْتُمَن تُقَدِّمُو بِعْنِ يَدَيْنَ جَوَاكُمْ صَدقَات کیا تم دھر گئے اس سے کہ رسول کے ساتھ اپنی تنہائی کی بات اور ملاقات سے پہلے کوئی صدقہ دو فَإِذْ لَمْ تَفَلُو وَتَابَ اللَّهُ لَيْكُمْ تو جب تم نے یہ نہیں کیا تو اللہ تعالی نے بھی تمہاری توبہ کو قبول کیا تم پر نظر انعائیت فرمائی فَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ زَكَاةَ وَعَاتِعُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ تو متھ ٹھیک ہے نماز قائم رکھو زکاة ادا کرو اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَاللَّهُ بَا خَبْر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو تو یہ حکم آیا بہت عارضی طور پر اور بہجل ختم بھی کر دیا گیا لیکن یہ کہ اس سے وہ لوگ جماعہ ہو گئے کہ جو پہلے بہت ہی باہر باہر آتے تھے اور علیدہ سے مشوری کرتے تھے اور اپنی ایک حیثیت جو ہے اس کا اظہار اس طریقے سے کیا کرتے تھے جب اس حکم کے بعد چند دن تک وہ نہیں آئے تو معلوم ہو گیا ہوگا اور پھر ان کو بھی شرم آئی ہوگی کہ اب دوبارہ ہم وہ کام نہ کریں عالم طرح اگر کیا تم نے غور نہیں کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے دوستی گانٹھی ہے ان سے کہ دن پر اللہ کا غزم ہے یہاں مراد کون ہے یہودی یہودی کون ہے مغزوب علیہ جو لوگ ہیں مسلمانوں تم میں سے چاہے عوض کے ہوں یا خدر کے ہوں جنہوں نے ان سے ابھی تک یارانیں گانٹھے ہوئے دوستیاں ہیں حلیفی کے پرانے تعلقات کو ابھی تک نبھا رہے ہو عالم طرح اللہ تعالی نے تولا قومن غزبا واہو علیہ ماہم منکو ولا منہم وہ نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے یہ منافقین کا یہ رول لا الہہ اولائے ولا الہہ اولائے مذبذبینہ بین ذالک یہ سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں وَيَحْدِفُونَ عَلَى الْقَذِبِي وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے بوجھتے جھوٹے حلف اٹھاتے ہیں قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ان کے لئے ایک سخت عذاب اِنَّهُمْ سَاعَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یقیناً جو طرز عمل وہ اختیار کیے ہوئے وہ بہت برا ہے اِتَّغَنُوا اَمَانَهُمْ جُنَّةً انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے جہاں کسی بات پر گریف تو خدا کی قسم اللہ کا واہ ہے یہ معاملہ یوں نہیں تھا یوں تھا اب دوسرا شخص جو ہے شریف مسلمان ہے وہ مرموت میں آکے اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو کم سے کم چپ تو ہو جاتا تھا اب میں کیا کروں لہذا انہوں نے قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیا فَسَدُّوا اَنْ سَمِيْلِ اللَّهِ تو وہ رکھتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں اللہ کے راستے سے فَلَهُمْ عَذَابُ مُحِيمُ تو ان کے لئے احانت آمیز عذاب ہے لَنْ تُغْنِيَا اَنْهُمْ أَمْوَالِهُ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے نہ ان کے اموال نہ ان کے اولادیں اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اولائق اصحاب النار یہ حقیقتا جہنمی ہیں ہم فیاء خالدون اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے ایک بداہر کون ہیں بداہر تو محمد کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم منافق کون تھے اسلام کا دم بھڑتے تھے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں جو سورہ منافقون آئے گی اسی سلطنے میں قسمیں کھاتے تھے اذا جاکر منافقون قَالُوا نَشْهَدُوا اِنَّكَ الْرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ الْرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُوا اِنَّ الْمُنَا فِقِينَ الْقَازِبُونَ یہ منافق جو کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں حالانکہ بات تو کہہ رہے ہیں سچی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بات سچی کہہ رہے ہیں لیکن ہیں جھوٹے اس لیے کہ ان کے دل میں آپ پر ایمان نہیں ہیں يَوْمَ يَبَسُوا اُمَ اللَّهُ جَوِعًا جس دن کہ اللہ تعالی ان سب کو اٹھائے گا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ تو وہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح کی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے کہ آج تمہارے سامنے کھا رہے ہیں یعنی یہ کہ ان کی عادت جھوٹی قسمیں کھانے کی اتنی پختہ ہو جائے گی کہ تمہارے سامنے جس طرح کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ایسی جھوٹی قسمیں اللہ کے سامنے کھائیں گے وہاں بھی جاتا یہ چھوکنے والے نہیں يَحْلِفُونَ لَكُمْ جیسے تمہارے یہ قسمیں کھاتے ہیں يَحْسَمُّونَ النَّهُ مَلَاشَاءَ سمجھیں گے کہ ہم ہیں کسی نہ کسی بات پر ہماری بھی کوئی حیثیت ہے بہرحال ہم نے بھی کچھ نہ کچھ تو کام کیا تھا ہم نے نمازیں پڑھیں تھی ہم نے روزیں رکھے تھے ہم نے آخر ایک وقت میں ہم اسلام قمر کیا تھا ہم نے يَحْسَمُونَ النَّهُمْ عَلَاشَاءَ عَلَىٰ إِنَّهُمْ هُمُ الْقَاظِبُونَ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ حقیقت میں جھوٹے ہیں اِسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَان شیطان نے ان کو اپنے قابو میں کر لیا ہے شیطان نے قابو پا لیا ہے ان پر فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهُ اور انہیں غافل کر دیا ہے بھلا دیا ہے انہیں اللہ کی یاد اُلَا اِقَهِزْمُ الشَّيْطَان جان لو کہ یہ ہے شیطان کی پارٹی یعنی شیطان کی پارٹی جو ہے ایک تو وہ ہے جو کھلن کھلا سامنے سے وار کرنے والے ہیں مجھنگین مکہ سے کھلن کھلا جو بھی کر رہے تھے اُسْتَحْوَدْ کے خلاف کھلن کھلا اِقْدَاب تھا انہوں نے اپنی گھردنے کٹوائی اپنے مہتر معبودوں کے لیے اپنے دین کے لیے اپنے جو بھی ان کے توہمات تھے ایک یہ تھے یہودی اور تیسرے تھے جو مسلمانوں کے اندر یہ ففت کولمسٹ انسر جو تھا کہ جو منافقین پر مشتمل تھا ان کا اور معاملہ کھل کر آئے گا یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہوتے ہوئے حضم الشیطان کی اصل میں رکن تھے اُلائقہ حضم الشیطان اَلَا اِنَّ حِضْبَ الشَّيْطَانِهُمُ الْخَاسِرُونَ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شیطان کی پارٹی والے جو ہیں حقیقت میں یہی ہوں گے خسارے میں یہی رہیں گے گھاٹے میں یہی ہوں گے تباہوں برباد اب یہ سائیملٹینیس کنٹرافٹ ہے جب حضم الشیطان کی یہ کارروانیاں اور ان کے یہ مختلف علامتیں میان کر دی گئیں تو حضم اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُلَائِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ابھی انہی کا ذکر جاری ہے یقیناً وہ لوگ جو مخالفت کر رہے ہیں اور یہی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اُلَائِكَ فِي الْأَذَلِّينَ یہ لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ زلیل ہو کر رہے ہیں سب سے زیادہ زلیل اَذَل اور سمجھ لیجئے کہ یہی بات سورہ جساں میں ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَصْفَرِ بِنَ النَّارِ یقین المنافقین جو ہے وہ آگ کے سب سے نچنے تمتے میں ہوں گے اب وہ مضمون آگیا ہے جو اس سے پہلے سورہ صحافات میں بھی آ چکا ہے اور بہت اہم ہے یہ مضمون اور اہم مضامی میں نے کئی برطبارس کیا قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ہوتے ہیں قَتَبَ اللَّهُ الْعَغْلِبَنَّا عَنَا وَرُسُلِ اللہ نے تیہ کر دیا ہے لکھ دیا ہے میں لازمًا میں اور میرے رسول غالب آئیں گے سورہ صحافات میں ہم پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ قَلِمَتُنَا لِعْبَادِ لِلْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ یہ بات تو ہماری طرف سے پہلے ہی سے تیہ شدہ ہے کہ جنہیں بھی ہم رسول بنا کر بھیجیں گے ان کے بارے میں ہمارا یہ قانون ہے اَتَلْ ہے وَلَقَدْ سَبَقَتْ قَلِمَتُنَا لِعْبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ کہ یقیناً ان کی مند کی جائے گی وَإِنَّ جِنَّنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وہ تو ہمارا رشکر ہے جزب اللہ ہے ہماری پارٹی ہے رسول اور اس کے ساتھی وہ تو ہماری پارٹی ہے ہمارا رشکر لازم غالب آئے گا یہاں بھی فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّنَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اُلْعَيْكَ فِي الْعَذَلِّينَ وہ تو نہایت ذلیل ہوں گے قَتَبَ اللَّهُ الْعَغْلِبَنَا عَنَا وَرُسَلِينَ اللہ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول غالب آکر رہیں گے اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَذِيظ بے سکر اللہ تعالی زبردست ہے دور آمر ہے اب اس میں جو لٹمس ٹیسٹ آ رہا ہے حضب اللہ میں ہے کون اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اپنے سابقہ رشتوں کو چاہے وہ باپ ہو بیٹا ہو بھائی ہو حلیف ہو دوست ہو اگر وہ ایمان نہیں لائے اور آپ کے ایمان کی تلوار میں اس کے درمیان کے رشتے کو کٹ دیا تب تو آپ حضب اللہ میں ہے اور اگر وہ رشتہ جو ہے لگا رہا آپ کے ساتھ تو آپ حضب اللہ میں نہیں ہے لکمس ٹسیئے یک سو ہوگا لا تجد قومن یو بنونا باللہ ویعب الاخرے یو آدون من حاد اللہ ورسولہ تم نہیں پاؤگے ان لوگوں کو جو حقیقتاً ایمان دکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محمد کر رہے ہیں ان سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی سیدھی سی بات ہے ایک وہ کفار ہیں جو اینرٹ ہوں پیسیو ہوں آپ کے خلاف کوئی اقدام نہ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف کوئی اُٹھا معاملہ علیدہ ہو جائے گا یہ سورہ ممتحنہ میں آئے گا لیکن وہ لوگ جو ایکٹیو ہیں ریزسٹ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف جد و جوت کر رہے ہیں اگر ان کے ساتھ بھی کوئی دوستی کا رشتہ ہے تو پھر حضب اللہ سے آپ خارج ہوگئے نہیں پاؤگے تم کسی بھی شخص کو جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر کہ وہ محبت کی پینگے بڑھا رہا ہو ان سے جن کی مخالفت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے وَلَوْ قَانُواْ آبَاهُمْ خَاوْا وہ ان کے باپ ہوں وَاَوْ اَبْنَاهُمْ یا ان کے بیٹے ہوں اَوْ اِخْوَانَهُمْ یا ان کے بھائی ہوں اَوْ اَشْئِرَتَهُمْ یا ان کے رشتہ دار اب وہی نوٹ کر لیجئے آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس قُلْ اِمْ کَانَ آبَاهُكُمْ وَاَبْنَاهُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَاَشْئِرَتُكُمْ اللہ کی محبت کے تو آپ بڑے دعوے کر سکتے ہیں رسول کی محبت کے رسول کے عشق کے بڑے بڑے دعوے آپ کر سکتے ہیں لمبے لمبے جلوس نکال سکتے ہیں بڑی بڑی محفلِ بیاد ملکن کر سکتے ہیں ناتوں کے اندر زیمین آسمان کے قلابیں ملا سکتے ہیں اثر میں جو ٹیسٹ ہوگا کہ واقعاً اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے تو جہاد انفیس عمیلہ ہی سے ہوگا وہ تو ٹھوس شاہ ہے تو اگر وہ آج چیزوں کی محبت ان تین چیزوں کی محبت سے بڑھ گئی فتح رب بسو تو جاؤ انتظار کرو حتیٰ یاتی اللہ ہو بی امری یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے واللہ لا یاہدی القوم الفاسقین اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا تقریباً اس کی ہم بزن آیت ہے یہ لا تجد قومن یومنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباہم او ابناہم او اخوانہم او اشیرتہم اولائق کتب فی قلوبہم الیمان و ایدہم بروح من یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے لکھ دینا کسی جیس کا پختہ کر دینا نقش فی الحجر جیسے کہ پتھر میں لکیر ہو جائے ایسا اللہ نے اس کی بلکھ دیا ہے و ایدہم بروح من اور پھر ان کی مدد کی ہے اللہ تعالی نے اپنی طرف سے اپنے غیب کے فیض سے روح سے اب یہ روح فرشتہ بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے الہام بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی اللہ کی طرف سے جو غیر مرائی جو بھی مدد آتی ہے وہ سب روح ہے وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ اِنْ تَجْرِی مِنْ تَعْتِ الْاَلْحَارُ وَخَالِدِينَ اور وہ داخل کرے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوگی اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہم وَرَضُوْ عَنُمْ وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا یا جو کہیے کہ وہ اللہ سے راضی ہو چکے اور اللہ ان سے راضی ہو چکا اُلَائِكَ حِزْبُ اللَّهُ اب یہ آیا ہے کنٹراخت وہ حضب الشیطان یہ حضب اللہ اُلَائِكَ حِزْبُ اللَّهُ یہ ہیں اللہ کی پارٹی اللہ کی جماعت اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آغا ہو جاؤ کہ یقیناً اللہ کی جماعت وہی فلاح پانے والی ہے اللہ کی پارٹی ہی کے لیے آخری کامیابی ہے یہ مضمون اس سے بہرے سورہ بائدہ میں بھی آ چکا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ وَا آیا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اللہ کی پارٹی ہی غالب آ کر رہے گی لیکن دنیا میں غالب آ جانا در حقیقت اگرچہ یہ بڑی کامیابی ہے لیکن سب سے بڑی کامیابی تو وہ فلاح ہے اُلَائِكَ اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہ انہی کو فلاح ملنے والی ہے جو اللہ کی پارٹی سے متعلق ہوں گے اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم آمین یا رب العالمین